بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بنائیں گے بروز فش بہت مزیدار کرسپی اور ذائقے والی جو کہ آپ کو ریسٹورنٹ میں ملتی ہیں اور آپ بنائیں گے تو یاد ہی کریں گے کہ یہ تو بہت ہی اچھی ریسپی ہے تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو فش میں نے لیا ہے ایک کلو کے قریب اور اس سے چھوٹے پیسز میں میں نے کٹوالی ہے فول سائز کی فش تھی تو اس کے کانٹے کم ہے اور بڑا کانٹا جو درمیان میں ہوتا وہ بھی نکلوا دیا تو اس سے پہلے میں نے سرکا اور نمک لگا کے رکھا کافی دیر کافی گھنٹے اس کے بعد اسے اچھا سا دھو لیا اور اس کا پانی بلکل ڈرائے کا لیا پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے اور لیسن ادھر کا پیسٹ ہے ایک ٹی سپون فل بھر کے آپ لگا دو اور دونوں طرف آپ نے لگانا ہے پہلے چمیسے لگاؤں گی پھر ہاتھوں سے اسے پہلے لیمن کا استعمال کریں گے دو میں نے لیمن لیے اور اسے دونوں کو ہی میں نے لگانا ہے دونوں سائٹ سے لیمن اس لئے لگائیں گے کہ یہ کھلی کھلی ہوگی اندر سے نمی جو ہمیں محسوس ہوتی ہے لیمن یہ کام کرتا ہے کہ بہت کھلی اور آپ کو اندر سے نمی نمی سی نہیں ملے گی اور ذائقہ بھی مزے کا ہوگا نمک اسے پہلے میں لگا چکے ہیں جو پہلے لگایا تو وہ کافی ہے چلی سوس تقریباً ایک ٹیبل سپون سویا سوس ایک ٹیبل سپون میرے پاس پتلے والا سویا سوس ہے تو ایک ٹیبل سپون یا ٹی ٹیبل سپون بھی آپ لگا سکتے ہو اگر گاڑا ہے تو ایک ٹی سپون کافی اچھی لی سوس ہے میرے پاس یہ میں بنا چکی اس کی ریسپی دے چکی ہوں ایک ٹی سپون فل بھار کے لگا رہی ہوں اور یہ بھی کافی سپائسی سوس ہے تو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ بھی آپ دیکھو بہت مزے کا یہ سوس بنائے جیسے کہ ہمیں بزار میں ملتے ہیں اور دونوں طرف اسے بھی اس طرح لگا کے تو اسے تقریباً ایک سے دو گھنٹے آپ چھوڑ دیں اسے فش کا ذائقہ آپ کو بہت اچھا ملے گا جو سائیڈیں اس کی فش کی وہ بھی آپ نے دیکھ لیں اسے بھی مسالہ لگانا اور جو اس کی سکین تھی میں نے فل گرم پانی اس کی اوپر ڈالا تو وہ سارے سکین چھوڑی سے اتر گئی لیکن سکین نہیں اتری جو اوپر جھیلی سے وہ اتری ہے اور یہ ہے میرے پاس میدہ ایک کپ ایک کپ میدہ لیا ہم نے اس کی کوٹنگ کرنی ہے تو یہ ہاف کپ میرے پاس ہے برےڈ کرم یہ اس میں جائیں گے بیکنگ پورڈر ہے 1,4 ٹی سپون لیسن کپ پورڈر ہے 1,4 ٹی سپون کالی میرچ ہاف ٹی بل سپون یہاں آپ اسے زیادہ کم کر سکتے کالی میرچ کو لال میرچ ہے ہاف ٹی سپون یہ بھی آپ کم زیادہ کر سکتے کون فلور ہے ایک ٹی بل سپون اگر آپ دوسرا نورمل چاول کھانے والا چمچ لے رہے تو پھول بھر کے کون فلور کا ڈالے نمک ہے ہاف ٹی سپون پہلے نمک مچھلی کو لگایا اور یہ ہاف ٹی سپون میں نے اور ڈال دیا یہ اس کا بیلنس نمک کا بالکل صحیح اگر زیادہ ڈالیں گے تو وہ آپ کو زیادہ نمک لگے گا تو آپ اپنے حساب سے اگر نمک مچھلی کو پہلے سے نہیں لگایا یا کام لگایا وہ آپ کا حساب ہے جو کہ بروسٹ کی کی جاتی ہے بروسٹ کی خوشبو اور کھانے کا جو ذائقہ ہے بلکل آپ کو سیم وہی گھر میں ملے گا آپ نے ضرور یہ اسے ٹرائے کرنا ہے پہلے اسے میدے سے تمام پیسز کو میں نے رول کر دینا اور اسی کو سائٹ پہ رکھتی جانا ہے اسی ہی برتن میں جہاں بڑا سا برتن لے لیں اور اسے اچھا سا مکس کر دیا تھا میں نے تو اس طرح لگا لگا کے جو ہم نے مکچر تیار کی ہے تو کوٹنگ کا تو اس کو اچھا سا اپنے پہلے مکس کرنا ہے چمچ سے تو یہ ساتھ تمام پیسز کو لگا کے تو اسے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد پھر ایک اور کام کرنا ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آگے کیا کرنے والے یہ میں نے ایک انڈا لیا اور اس میں تو قریباً میں نے اس میں چار ٹیبل سپون پانی کے ڈالے ایک انڈا اور اسے میں نے اچھا سا بیٹھ کر لیا کہ لمس ختم ہو جائیں اسے سائٹ پہ رکھیں اور ایک ایک پیس اٹھاتے جائیں گے تو اس میں ڈپ کرتے جائیں گے تو اسے میدے میں پھر دوبارہ سے رول کرنا ہے یہ اٹھایا اور اسے اس طرح آپ نے ڈپ کیا اور اچھا سا اسے نچوڑ لیں جتنا بھی اس میں وہ ڈروپ نکل سکیں انڈے کے آپ نکال دیں اور اس کے بعد اسے ہاتھوں سے بھی کریں یا اس طرح کریں چمچ سے بھی کر سکتے ہو سائٹوں سے بھی آپ نے اس کا جو ہم نے میدہ تیار کی اس کو بھی لگانا ہے اور ہلکہ ہلکہ سا دبانا ہے دباتے جائیں اگر ایک کوٹنگ کرنا چاہتی ہیں تو ایک کر لیں دو دفعہ کوٹنگ اس کو اس دفعہ انڈے میں پھر دوبارہ سے میں کروں گی دو کوٹنگ تو ایک بھی کافی ہے اور دو بھی تو اس طرح کر کے یہ پہلی کوٹنگ ہے اسے رکھتے جائیں گے تو دوبارہ سے پھر دوبارہ ڈبل کوٹنگ کے لیے کریں گے یہ دوبارہ سے میں کوٹ کر رہی ہوں اسے ڈبل کوٹنگ کے لیے سنگل کرنا چاہیں سنگل کرنے ذرا یہ ہے کہ اس میں زیادہ اس پر آپ کو جو کوٹنگ نظر آتی وہ زیادہ اچھی مزیدہ لگے گی یہ میں ایک دفعہ اور دکھا رہی ہوں چمچ سے اٹھایا سب طرف آپ نے اچھا سا لگانا ہے اور ہلکے ہاسے سے دبا کے جھٹک کے جو ایکسرا میدہ لگا ہے وہ اتار دیں اور سائٹ پر رکھتے جائیں تو آئل میں نے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا اور اتنا زیادہ بھی نہیں آئل ہم نے گرم کرنا اتنا کرنا ہے کہ یہ بھر ڈال دیں ہلکے سے ببل آئیں پھل پہ کریں گے تو جو کوٹنگ ہے جلدی اس کا کلر آئے گا تو اس چیز کا اپنے دھیان رکھنے پھل 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 پھلے تمام پیس میں نے اس طرح تیار کر لی ہیں اور یہ اس سے میں نے رکھ دیا تو اب جیسی میں نے آئل گرم کیا وہ بھی جتنا نارمل سا گرم کرنے اتنا ہو چکا ہے تو اب کرتے ہیں اس کو فرائے میں آپ کو ٹیمپریچر چیک کروارہی ہوں جیسی یہ سٹک ڈالی ہے نا ببل آرہے ہیں ہلکے ببل ایک دم فل نہیں تو آپ سمجھو کہ آپ کو اتنا ٹیمپریچر چاہیے تو اب اس میں وہ پیسیز ڈالتے ہیں جو ہم نے فرائے کرنے ہیں اور بڑے دھیان سے آرام سے ڈالنے ہیں میں فوک سے پکڑ کے نا فوک اوپر سے دبا کے تو یہ اس طرح میں آرام سے ڈالنا ہے اور زیادہ ضرور سے نہیں ڈالنے ہیں اس کی چھٹے بھی آپ کو لگیں گے اور اس سے جل بھی سکتے ہیں تو اس چیز کا اپنے دھیان رکھنا ہے اور اس میں کم پیس ڈالنے ہیں زیادہ پیس نہیں ڈالنے ہیں میں صرف دو ڈالنے ہیں اس کے بعد تین تو اس طرح کر کے نا چھوٹے پیسیز ہیں تو تین کر دیں اگر بڑے ہیں نا تو پھر آپ اپنے پین کے حساب سے کریں فول بھر کے نہیں کرنا اس سے یہ ہوگا کہ ٹیمپریچر ہمارا لو ہوگا اور جو ہماری فیش ہے نا یا چکن آپ اس طرح کر سکتے ہو یہ میری نشن اس کی تمام کی تو چکن پہ بھی آپ یہ کوٹنگ کر کے تو بروسٹ آپ تیار کر سکتے ہو تو آئل آپ گرم ہے اسے ڈالتے ہیں لو ہوا تو ایک دم گرم ہوا تو چمچ سے اٹھاتے ہوئے آپ آئل کو اس کے اوپر مچھلی کے اوپر ڈالتے جائیں گے یہ جیسی تھوڑی سی مچھلی ہوئی ہے نا تو میں نے اس کے اوپر آئل ڈالنا شروع کر دی ہے اور یہ ڈالتے جائیں دونوں طرف سے نا یہ ہوگا کہ ایک ساتھ کوکنگ ہوتی جائے گی اور جو ایکسرا میدہ ہے نا جو اس کے اوپر نظر آ رہا تھا وہ اسی کے اوپر ہی چپک جائے گا اس سے بھی میدہ جو ہے نا ہمارا جو ہم نے مکچر جو تیار کیا اس کے اوپر لگا ہے تو آئل میں بھی آپ کو کم ملے گا سارا نکل گیا اس طرح بھی ہو سکتے ہیں اور یہ سائیڈ آپ آئل ڈال ڈال کے ایک طرح کی کک ہو چکی ہے تو میں نے پلٹ دیا دوسری طرف کلر دیکھ لو گولڈن تھا کلر آئے اور جو فلیم ہے آپ نے لو سے کم رکھنا ہے زیادہ نہیں رکھنا ہو چکا ہے ایک پیس یہ آپ دیکھ لو اور جیسے اچھا سا کلر آئے تو آپ فوراں نکال لو یہ زیادہ کلر نہیں دینا اگر آپ اس سے بھی ڈارک کریں گے تو اندر سے جو مچھلی نا ہماری سکت ہوتی جائے گی تو ہلکی سے جوسی ہونے چاہیے پاس دوسرا بیائی ڈال رہی ہوں اسی فوق سے فوق سے پکڑیں آرام سے اگر ہاتھ سے پکڑیں گے جہاں سے بھی پکڑیں گے تو وہ نشان لگیں گے چمچ سے بھی پکڑیں گے تو اس سے بھی اس میں وہ ہلکے سے نشان لگیں گے تو وہ نہیں ہونے چاہیے اس چیز کا خیال رکھنا اور اسی طرح یہ تمام پیس فرائی کر کے تو آپ کو دکھاتی ہوں یہ تمام پیسی تیار ہو چکے ہیں مزیدار سی کرسپی یہ میں آپ کو اس کی آواز کرسپی کی دکھارے کہ کتنا کرسپی پان آ چکا ہے اور یہ فوراں کھاتے ہیں یہ نہیں کہ آپ رکھ دو جیسی فرائی ہوتی جائے آپ کھاتے جاؤ کرسپی اور مزیدار سی اور اندر سے بہت جوسی بھی ہوگی اور ذائقہ بہت ہوگا ضرور ٹرائے کرنی ہے فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پلیس لائک کر دیا کریں اللہ حافظ